بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید دوستو آپ سب خیر و عافظ ہی ہوں گے ہم نے ایم ایس ایکسل کا لیٹسٹ اور اڈوانس جو ٹوٹوریل ہے وہ سٹارٹ کر دیا ہے آج ہمارا لیکچر نمبر ون ہے دوستو میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی اڈوانس ٹوٹوریل لے کر آیا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہمارا ٹوٹوریل بہت ہی اچھا لگے گا دوستو اگر آپ ایڈوانس لیول کے اوپر ایم ایس ایکسل کو سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں تو آپ ہمارے اس ٹوٹوریل کو اینڈ تک ضرور واج کیجئے گا سو دوستو آج کے اپنے اس لیکچر نمبر ون کے اندر میں آپ کو یہ سکھاؤں گا کہ اگر مان لو آپ کے پاس ایکسل کے اندر کچھ ریکارڈ ہے کچھ انفرمیشن ہے کچھ روز ہیں اور آپ اس ریکارڈ میں سے کوئی سپیسیفک روز یا کوئی ملٹپل روز جو ہیں وہ کسی پرسن سے ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کس طرح سے انہیں ہائیڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے دوستو ان روز کو سیلیکٹ کر لیں جن روز کو آپ نے ہائیڈ کرنا ہے تو مان لو میں نے یہ رو نمبر فور اور رو نمبر فائف ان ٹو روز کو جو ہے وہ باقی تمام کی تمام لوگوں سے جو ہے وہ ہائیڈ کرنا ہے تو سب سے پہلے میں نے اپنی ان روز کو سیلیکٹ کر دیا تو آپ بھی اپنی ان تمام کی تمام روز کو سپیسیفک روز کو سیلیکٹ کر لیں جن کو آپ hide کرنا جاتے ہیں جب آپ روز کو سیلیکٹ کر لیں گے then اس کے بعد آپ ایکسل کے اندر home tab میں آئیں گے home tab میں آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ دوستو cells والے گروپ کے اندر ایک option ملتا ہے format کے نام سے آپ format کے اوپر click کریں گے then اس کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک option ملتا ہے hide and unhide کا آپ اس hide and unhide والے option پہ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو دوستو ایک option ملتا ہے hide rows کے نام سے آپ hide rows کے اوپر click کریں گے تو جو row آپ نے select کیوں گی وہ تمام کی تمام row جو ہیں وہ باقی تمام کی تمام لوگوں سے کیا ہو جنگی hide ہو جنگی اب دوستو اگر آپ اس excel کی sheet کو بند بھی کر دیں گے لیکن شرط یہ ہے پہلے آپ نے save کر دینا ctrl s short cut کی کے ساتھ بھی آپ اس کو save کر سکتے ہیں یا پھر جب آپ excel بند کرتے ہیں تب بھی آپ کو save کرنے کی option دیتا ہے آپ اس کو save کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ excel کو close بھی کر دیں گے اس کے بعد دوبارہ reopen کریں گے تو پھر بھی یہ جو روز آپ نے ابھی ابھی hide کیا یہ hide ہی رہیں گی امیت کرتا ہوں آج کا ہمارا یہ lecture آپ کے لئے بہت helpful رہا ہوگا thank you so much till then guys take care اللہ حافظ